دوستو اب تک ہم نے دیکھا تھا کہ ہلدی کی رسم کس طرح سے ہوتی ہے ہمارے ہماچلی ویڈنگز میں ہماچلی کلچر کے ایکورڈنگ تو آج کی جو اس پارٹ میں ہم دیکھیں گے وہ دیکھیں گے تیل اور مہنڈی کی رسم کیسے پوری کے جاتی ہے ہماچلی ویڈنگز میں تو گرے تیل اور ہلتی رسم کے ساتھ ی حلدی کی رسم دیکھیں تو آپ نے پوری کے اور حلدی کی hospitalized بنا ہی کیس طرح سے ہم ہماش کی ویڈن کو چمبہ میں کیس طرح سے ہم جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں کیس طرح سے کس ریتی ریواز کیس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو گائز میں ہوں سادیا and you are watching the himalian girl youtube channel i hope you are all doing good and fantastic so گائز جو بھی channel پر نئے ہیں please make sure that you have already subscribed my channel if you know then please do subscribe my channel and also hit the bell icon so that you can easily get my all notification and guys my instagram handle is the himalian girl do follow me there if you have more queries related to hair health skin so you can ping me there so guys بڑھتے ہیں ویڈیو پر تو دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم گانا کہتے ہیں ہمارے ہماشل میں tradition کے اکوڑی تو جب ہی لڑکی کو تیل دلوانے کے لیے لے جایا جاتا ہے تو یہ گانا جو ہے سب لیڈیز جو اپنے ہاتھ میں بانتی ہیں and جو اسپیشلی بلیک والا گانا ہے اس کو ہم دلن کے ہاتھ میں پہناتے ہیں تاکہ بری نظر سے وہ پروٹیکٹ ہو سکے اور کچھ ایسی چیزیں ہوتے ہیں ان سے وہ پروٹیکٹ ہو سکے تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ اور کلیرے ہیں جن کو ہم کلیرہ کہتے ہیں یہ دلن کے ہاتھ میں اس طرح سے پہناے جاتے ہیں آپ مجھے کومنن بکس میں ضرور بتانا کہ آپ کے یہاں بھی ایسی ہوتے ہیں یا آپ کی مچو کے ادر ایڈیا سے ہیں تو دوستو یہاں پہ جو یہ کلیرہ کی رسم ہوتے ہیں یہ بھی جو نانی گھر والے ہوتے ہیں وہ ہی پہناتے ہیں لڑکی کو تو یہ بہت ہی نورمل سے سادے سے کلیرے ہوتے ہیں جو کی بہت ہی زیادہ خوبصورت جہاں وہ لگتے ہیں تو یہ جو دلن کی مامی ہوتی ہے نانی گھر سائٹ سے وہ جو ہے وہ پہناتے ہیں بہت ہی شونک سے یہ رسم ہے کہ نانی گھر والے ہی جو ہے وہ کلیرے لڑکی کو پہناتے ہیں سب سے پہلے کلیرہ کی رسم ہو جاتی ہے پھر دوزن کو پرپیر کیا جاتا ہے فور تیل کی رسم کے لیے پھر تیل رسم تو گائز مجھے ضرور بتانا میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں جاننے کے لیے کہ آپ کے سائٹ کیس طرح سے یہ ہوتا ہے آپ اگر ہیمارچل سے ہیں تو پلیز 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 مجھے کومنٹ بوکس میں بتانا کہ آپ کے یہاں بھی اس طرح سے ہوتا ہے ہمارے جمبا میں تو اس طرح سے ہوتا ہے مجھے ادر سٹیٹ سے ہیں تو ضرور بتانا تو اس طرح سے اب دولن کو چیئر پر بٹھا دیا جاتا ہے تو ایک جو آدمی ہوتا ہے وہ اس طرح سے ایک کھالی لب میں کھڑے لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے سب کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتے ہیں جو لیڈیز ہوتی ہیں ان کو پہنائے جاتے ہیں ایک چوٹا سا بی 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 ہوتا ہے سات میں دولن کے ساتھ میں دولن کے ساتھ میں دولن کے مجھے پہنائے مجھے پہنائے مجھے پیچھے مجھے پیچھے مجھے پیچھے اس طرح سے سبھی ان کے بڑے بزرگ جو ہیں وہ سب سے پہلے اوائل ڈالتے ہیں لڑکی کو یہ ہم ہیں یہ ہماری دولہ ہے اور اس کی مہندی ہوئی ہے اب دوستو اوائل تو ڈل گیا ہے اب نیکسٹ اپ تو ہوتا ہے وہ ہے مہندی لگنا تو اب دولن کو مہندی جو ہے وہ لگائی جاتی ہے سب سے پہلے تو شابون کی مہندی لگتی ہے جو دولے کے گھر سے آئی ہوتی ہے اس کے لگنے کے بعد ہی جو ہے وہ جو ڈیزائنر مہندی ہے وہ لگائی جاتی ہے بسیکلی تو یہ اس طرح سے جو مہندی جو اب دولن کو لگ رہی ہے دولن نے اپنا ڈریسٹ اپ بھی چینج کر لیا ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ مہندی اب لگ رہی ہے دولن کو تو ابھی انجوئی کیجئے اور مہندی دیکھیں کہ کس طرح سے لگ رہی ہے جو ڈیزائنر مہندی ہے دوستو یہاں پہ میں ایک آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہے تو پلیز مجھے ایک لائک ضرور کر دیجئے تاکہ مجھے ایک سپورٹ ملے اور میرے جتنے بھی ہماشلی بھائی بہن یا بڑے جو بھی میرے بزرگوان دیکھ رہے ہیں پلیز ایک بار سے مجھے سپورٹ کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے اور گائز لائک ضرور ویڈیو کو کرنا شیئر بھی ضرور کرنا اگر آپ باہر رہ رہے ہیں یا آپ کے فیملی میمبرز باہر رہ رہے ہیں ان کے شادی کی یادیں جو ہیں وہ تازہ کروانی تو پلیز ضرور ایک شیئر کر دیجئے اس سے مجھے ایک سپورٹ ملے گا لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا اس ٹوٹلی فری تو پلیز جتنا ہو سکیے لائک شیئر سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے سبسکرائب کر دیا ہے تو اس کے لئے بہت بہت دنیا واد دوستوں آپ کا تو میرے جتنے بھی چھوٹے بھائی بین بڑے بھائی بین ہیں پلیز مجھے ایک لائک ضرور کرنا سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا ویڈیو کو تو انچوئی کیجئے گائز چھوڑنے لگا ہے تجھ سے ہی اب میرا وجود تجھ سے ہی میں مجھ سے ہی تُو رسطہ تیرا ہی اب میری راہیں عمر بھر ہوں تجھ پہ ختم تجھ سے شروع میں جب قدم اٹھاؤں تیرے پاس آؤں تیرا میرا سفر اب ایک ہے میری ہر سانس کی لائے میں تُو میری ہر بات کی تہ میں تُو میری چھپی میں کہیں میں تُو ساتھیا تیرا لیے ہی میرا ہر پل ہے تُجھ سے ہی آج تُجھی سے کل ہے تُجھ پہ ہی عشق مکمل ہے ساتھیا موسیقی تیرا لیے ہی میرا ہر پل ہے ساتھیا موسیقی 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 موسیقی